ہلو فرنس زبطی بلوکس میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے اور آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں ڈائی سوڈیوم ہائیڈروزن سائٹوٹ اوڈر سالوشن 1.53 گرام گرابا کے بارے میں پوری جانکاری یہ ہیمڈٹ ایمل کی دوا آپ کو مل جاتی ہے فرنس یہ کافی اچھے ریٹ میں آپ کو سہسے ریٹ میں آپ کو مل جاتی ہے کسی بھی میڈیکل اسٹور پر یہ ڈاکٹر دورہ ریکومنڈ کی جانے والی دوا ہے اس دوا کے یوز کیا ہے اس کے سائٹ ایفرکٹ کیا ہے پریکوشنز کیا کیا رکھنے ہیں آپ کو اور کیسے اس دوا کا ڈوز لینا ہے یہ ساری جانکاری ہم آپ کو اپنے اس ویڈیو میں دینے والے ہیں دائی سوڈیوم ہائیڈروزن سائٹوٹ اوڈر سالوشن 1.53 گرام دوا کے بارے میں بات کریں تو سو ایمل کے شیشی میں آتی ہے یہ دوا یہ دوا عام طور پر پتھری کے علاچ کے لئے استعمال کی جاتی ہے پتھری کے علاچ کے علاوہ اس دوا کا یوز موتر کے سنکرمڑ ہونے پر پشاپ کا دردناک ہونا گردے کی پتھری ہونا موتر سے ریلیٹف کوئی بھی پرابلم ہونا ایسی ڈوسس ہونا رک رک کر کے پشاپ آنا جو سمسے ہوتی ہے اس کے استعمال کے لئے یوز کی جاتی ہے اس کے لئے مالجے فرینس آپ کو گاؤٹ کی سمسے ہے تو اس کے لئے بھی یہ دوا استعمال کی جاتی ہے دیکھیں فرینس یہ دوا کیسے کام کرتی ہے کے مادم سے بلڈ سے ایکسٹر جو یوڈیک ایسیڈ ہوتی ہے اس کو ہٹانے کا کام کرتی ہے ٹھیک ہے فرینس اس دوا کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں دیکھیں فرینس آم طور پر جو اس دوا کا سب سے زیادہ سائیڈ ایفیکٹس دیکھا جاتا ہے وہ پیٹ میں درد ہونا دیکھا جاتا ہے اگر اس دوا کو لینے کے بعد آپ کے پیٹ میں درد ہوتا ہے تو آپ اس دوا کو لینے بند کر دیں جیادہ پرابلم ہوتی ہے تو ڈاکٹر سے آپ سلاح لیں دوسری چیز فرینس کیا ہوتا ہے کہ اگر درد لمبے سمیں تک ہے تو ڈاکٹر سے بات کریں آپ اس دوا کو لینے میں کیا کیا سعودھانی رکھنی ہے اس کی بات کر لیتے ہیں فرینس اگر آپ ڈائی سوڈیم ہیڈوزن سائٹریٹوری سیلوشن لے رہے ہیں تو اس کو لینے کے سمیں ایک دم اس بات کا دھان رکھیں فرینس کہ اس دوا کو چکندر کے ساتھ چوکلٹ کے ساتھ کسی بھی میٹھے جیسے کی آئس کریم وغیرہ تھنڈے چیزوں کے ساتھ پالک کے ساتھ روباب کے ساتھ چائے کے ساتھ کافی کے ساتھ یا نٹس کے ساتھ کبھی بھی نہ لیں ون ایکس کے سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں دوسری چیز فرینس اس کے سائیڈ ایفیکٹس میں آتا ہے اتی سمیدہ شیلتہ ہونا دربلتہ یا کمجوری محسوس کرنا گیسٹرو انشٹی ٹائنل ہونا ڈسکمفورٹ ہونا مطلی آنا اوٹی آنا پیٹ درد ہونا پیٹ فوننا پیٹ میں گیس بننا دس اور تھکان ہونے کبھی کبھی اس سے اپنے کیڈنی کو بھی نپسان پہنچا سکتا ہے یہ دوہ اگر آپ نے اسے لمبے سمیت تک لیا تو اسے ادھر ٹیبلٹس کے ساتھ آئی ڈروپس کے ساتھ ائر ڈروپس کے ساتھ انجیکشن کے ساتھ کبھی بھی نہیں لینی چاہیے اس کے علاوہ ایڈیما یا ڈرگ جیسے الارجی ہونے کے ہونے کے اگر آپ کے اندر چیجے ہیں اگر یہ چیجے آپ کے اندر ہیں اگر آپ کو ایڈیما کی پرابلم ہے یا ڈرگ سے کسی طریقے کی الارجی کی پرابلم ہوتی ہے تو آپ اس دوہ کو تو بھی آپ نے نہیں لینا ہے یہ ڈاکٹر دورہ پرسکائب کی جانے والی دوہ ہے اسے اچانک استعمال کرنا بند نہیں کرنا چاہیے ڈاکٹر کی سلاح سے ہمیشہ استعمال کرنا چاہیے اس کی کوئی بھی خوراک آپ نے چھوڑنی نہیں ہے اور اگر چھوڑ دی ہے تو اس کی بھرپائی کے لیے اسے بہت زیادہ ماترہ میں نہیں لینا اسے لمبے سمیں تک بھی نہیں لینا اگر آپ نے اسے لمبے سمیں تک لیا تو مانسپیشوں میں ایڈھن ہو سکتی ہے آپ کمجور محسوس کر سکتے ہیں اس دوہ کو لینے کے بعد آپ کو تھکان بھی ہو سکتی ہے تو جتنا اس کے بینفٹ نہیں ہے اتنے زیادہ اس دوہ کے نقصان بھی آپ کو دیکھنے پڑ سکتے ہیں فرنس تو اس دوہ کو لینے میں بہت ہی زیادہ آپ نے سابدھانی رکھنی چاہیے اگر آپ اس دوہ کو لیتے ہیں تو اگر آپ اس دوہ کو لیتے ہیں تو آپ نے بہت زیادہ سابدھانی رکھنی چاہیے اب آپ کہیں گے کہ اس دوہ کو ہم کیسے لے اس دوہ کی دوس کیسی ہونی چاہیے تو دیکھیں دن بھر میں تین بار آپ نے اس دوا کو لینا ہے ایک ایک چمچ آپ نے پانی کے ساتھ ملا کر یا فروٹ جوس کے ساتھ ملا کر کے اس دوا کو لینا ہے اوکے فرنس دھیرے دھیرے سے پینا ہے ایک بار میں نہیں پینا ہے دھیرے دھیرے سے آپ نے اس دوا کو پینا ہے دیکھیں فرنس اس دوا میں جانکاری دی بھی گئی ہو ہے کہ اس دوا کو آپ نے کیسے لینا ہے ٹھیک ہے فروٹ جوس کے ساتھ بھی آپ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ وارٹر کے ساتھ بھی اس دوا کو لے سکتے ہیں تو یہ تھی فرنس ہماری ڈائی سوڈیوم ہائیڈروز سائیٹریٹورل سیلوشن کے بارے میں پوری جانکاری اسی طریقے کی اور بھی میڈیسنز کی دوائی میڈیسنز کی جانکاری کے لیے یا آدھا دوائی یا پروڈکس کی جانکاری کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سسکرائب کیجئے اور اگر دوائی سے ریلیٹڈ کوئی بھی کوششن آپ نے پوچھنا ہے یا کسی دوائی کے دوائی سے ریلیٹڈ اگر آپ کو کوئی جانکاری چاہیے تو آپ ہمارے چینل پر کمنٹ بھی کر سکتے ہیں تو ہم سے جڑے رہنے کے لیے مارے چینل کو لائک اور سسکرائب کیجئے تھانکیو فرنس